تو اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے پاس کچھ فوٹوز یا ویڈیوز ہیں جن کو آپ موبائل گیلری میں نہیں رکھنا چاہتے کسی کو دکھانا نہیں چاہتے ان کو سیو رکھنا چاہتے تو میں آپ کو ایک ایسے والٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ اپنی پکچرز اور ویڈیوز کو سیو کر سکتے ہو اور اپنے موبائل کی گیلری سے ڈیلیڈ کر سکتے ہو اور جب بھی آپ کو ان کی ضرورت ہو آپ واپس اپنے موبائل میں امپورٹ کر سکتے ہو یہ بہت ہی ایک یوزفل اپس اپلیکیشن کے بارے میں بتانے کس سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں موبائل سکرین کی طرف اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس اپ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اچھا تو آپ نے سب سے پہلے پلی سٹور کو اپن کر لینا ہے پلی سٹور کو اپن کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں پرائیویٹ فوٹو وائلیڈ آپ نے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس اپلیکیشن کی سکرین ریکارڈنگ نہیں ہوتی اس لیے میں آپ کو دوسرے موبائل سے اس کی ویڈیو بنا کر بتا رہا ہوں اس اپلیکیشن کو ایسے اپنے ادھر سے اپن کر لینا ہے اس طرح کا کچھ اس کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ نے دو دفع کوئی بھی لگا لینا ہے جو بھی آپ پیٹرن لوگ لگانا چاہے ہیں ایک دفعہ وہ لگانا پڑے گا آپ کو اس کے بعد یہ نیچے سیٹنگ کا اپشن یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں اس کو ہم کر لیں گے سیٹنگ کے اپشن میں یہاں پر جا کر آپ پیٹرن لگانا چاہتے ہیں پیٹرن لوگ لگانا چاہتے ہیں یا جو بھی لوگ لگانا چاہتے ہیں پاسورڈ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فیس لوگ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس میں فائل کو کیسے لاسکتے ہیں مطلب اپنی پکچرز اور ویڈیوز کو اس میں کیسے سیف کر سکتے ہیں یہ نیچے پلس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے پلس کا نشان پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سینٹر میں آپ کو import photos کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ نے اس کو open کر لینا open کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کی mobile gallery آگئی ہے یہاں سے آپ جو بھی picture یا ویڈیو اس کو یہاں پر import کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کو simply ایسے کلک کر کے یہ نیچے import پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کا album بنانا چاہتے ہیں یا جو main album اسی میں اس کو save رکھنا چاہتے ہیں یا نیا album بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ ہر طرح کی photos اور videos کا تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے بھی کرنا چاہے ہیں اس کو کر لینا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ main album میں اس کو کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کو allow کر دیا تو یہ photo مرپس یہاں پر آ گیا اس کو ہم mobile کی گیلے سے delete بھی کر دیں گے تو یہ مرپس save رہے گی اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہو گیا ہم اس کو واپس اسی پر click کریں گے ایسے یہ دیکھیں تو یہ نیچے download کا آپ کو corner میں نشان نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کو download کر لیں گے تو یہ واپس آپ کی mobile gallery میں چلی جائے گی یہ دیکھیں تو یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ واپس مارے mobile کی gallery میں چلی گئی ہے تو اس طرح آپ use کر سکتے ہیں یہ بہت ہی secure app ہے یہ دیکھیں اس کے پر اگر آپ mobile recording own کریں گے اپنے screen کی recording تو وہ بھی نہیں ہوگی screen shot لینا چاہیں گے تو screen shot بھی نہیں لیا جائے گا اس پر اس لئے مجھے دوسرے mobile سے ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھانا پڑا تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کریے اللہ حافظ